میں شیخ نیاز صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ان بچوں کو بلائیے اور نام پھوکار جائے حافظ محمد بسارت شیخ نیاز صاحب اور شیخ جدید صاحب اور عرفان صاحب وغیرہ سب کے تعاون سے میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اپنے متبرک ہاتھوں سے ان بچوں کے سروں پر دستار بندی کہ یہ عظیم و شان مرحلہ تیہ کر دیئے تو ان بچوں کے ماں باپ کو بڑی خوشیر ہوگی یہ مہد السلام التعلیمی بار سمیلہ بہت قلیل مدد میں شیخ نیاز صاحب شیخ بن ماشٹر افتخار صاحب ہاں ان کے بچوں کے والی صاحب کا اور ان کا نام پھوکاری محمد بسارت کریم بن ماشٹر افتخار صاحب کے یہ سہمزادیں ہیں جن کی سر پر پغریبانے جا رہی ہے حافظ محمد ارمان بن محمد قتیل حافظ ارمان بن محمد قتیل محمد قتیل حافظ محمد ابو سمس بن ابو بکر حافظ محمد ابو سمس بن محمد ابو بکر حافظ محمد ابو سمس بن محمد ابو روز سلفي حفظ اللہ حافظ محمد ابو روز سلفي الحمدللہ یہ مہدوسلام تعلیمی تین سال کا ادارہ ہے تین سال کے عرصے میں تقریباً چالیس بچیاں فارغ ہوئیں اور کم سے کم گیارہ بچے فارغ ہوئے مگر وہ عربی کلاس سے فارغ ہوئے جو دوسرے بڑے ادارے میں زیر تعلیم ہیں ان تمام میں یہ چار بچے شعبہ حفظ سے انہوں نے قرآن کا حفظ مکمل کیا ہے اس لئے دستار حفظ کے مستحق قرار پائے ان چار بچوں کی دستاربندی آپ کے سامنے ہوئی ان تمام بچوں کے لئے ادارے کی جانب سے بہترین قرآن کا نصحہ بطورِ گفت اور تحفہ دیا جائے گا ساتھ میں ایک ایک جوڑا کپڑا یعنی ملبوس سے بھی ان کو نوازا جائے گا زندگی میں یہ موقع جس کی زندگی میں آتا ہے بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں یہ رب کا کلام ہے جس نے برزبان کیا اور اپنے دل میں اس کو بسایا ہم سمجھتے ہیں وہ انسان دنیا میں بڑا محترم ہوتا ہے لہذا میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو بھی قرآن کا حافظ بنائیں اور قرآن کا عامل بنائیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین آپ کے بچوں پر بھی اسی قسم کا حسان فرمائے آپ کے بچوں کو بھی حفظِ قرآن بنائے آپ کے بچوں کو بھی عالمِ دین بنائے ساتھ ہی یہ ادارہ جو گرچے کمسن ہے صرف تین سال کا ہے الحمدللہ اس ادارے میں ایسے بچے بچیوں کو پیدا کیا ہے جو ہندوستان کے بڑے بڑے اداروں میں آج کی تاریخ میں زیرے تعلیم ہیں اور انشاءاللہ چند سالوں میں وہ بچے دگریان لے کر عالم کا کورس مکمل کر کے آپ کے علاقے میں تشریف لائیں گے اور اس علاقے کا نام روشن کریں گے تو یہ ادارہ مہد السلام التعلیمی بار سمیلہ بیچو بیچ گاؤں میں چھوٹی مسجد کے پاس آباد ہے اب تک صرف یہ علاقائی بچوں پر محنت صرف کر رہا تھا انشاءاللہ اس سال سے ہم تمام لوگوں کی محنت سے ہسٹل کا نظم قائم کیا گیا ہے آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اس عظیم ترین ادارے میں اگر آپ اپنے بچوں کی تربیت اور ان کی تعلیم چاہتے ہیں تو انشاءاللہ انشاءاللہ سترہ تاریخ سے داخلہ شروع ہوگا اب تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اس ادارے پر نظر کرم رکھیں مہربان ہوں اور اپنے بچوں کو ایسے ادارے میں تعلیم کے لیے بھیجنے کی سعادت حاصل کریں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین سب لوگوں کی محنت و قاوش کو قبول فرمائے آمین یا رب العالمین برحمتی کے لئے